اسلام علیکم دوستو میں ہوں پروفیسر احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نالج چینل ہم آپ کو دیں گے جنرل نالج کی معلومات الفیبیٹیکلی یہ معلومات دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بہت ناظرین آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں میر سید علی حمدانی کے بارے میں حضرت میر سید علی حمدانی ایک ہمہ جاہر شخصیت تھے وہ ایک وقت سلسلہ معظمہ نقشبندیہ اور قادریہ کے جدیل قدر صالح کے دریقہ تھے وہ ایک مؤثر مبلغ اسلام مقدر مفقر اسلام فقی مخلص مشیر صلاتین اور صاحب نظر مصنف اور ایک شائع ناظرین حضرت میر سید علی حمدانی کے والد مکرم کا اسم گرامی سید شاہدین تھا یہ خاندان تقریباً دو سو سال سے حمدان میں مقیم تھا صلاتین سلجوب اس خاندان کو بڑی قدر و منزلت سے دیکھتے تھے حضرت سید شہاب الدین امور سلطرت میں مصروف ہونے کے باوجود خاصان بارگاہِ الہی میں سے تھے حمدان ایک تاریخی شہر ہے یہاں دنیا اسلام کے عظیم شخصیتیں اسودہ خاک ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل قدر صحابی حضرت عبود جانہ حضرت حادی بن حضرت زین العابدین بن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باباِ دکشیخ الرئیس ابن سینہ وغیرہ شامل ہے ناظرین رجب المرجب سات سو چودہ ہجری بارہ اکتوبر تیرہ سو چودہ کو عالم اسلام کے عظیم موسم سید علی حمدانی کی ولادہ پر باسعادت ہوئی آپ کا سلسلہ نصب اٹھارمی پشت میں شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ جگر و گوشہ رسول سے جا مل رہا ہے جو شاہِ ولایت حضرت علی کرم اللہ کے لادنے پرزند اور بلند اتبال ہے اور والدہ مکرمہ فاطمہ کی طرف سے سلسلہ نصب حضرت امام حسن کی سترمی پشت میں جا ملتا ہے اس لحاظ سے آپ نجیب طرفین ہیں یعنی حسینی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں سید علی حمدانی نے اتدائی تعلیم اپنے مامو حضرت سید علیہ دین کے زیر سایہ حاصل کی سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید حیفظ فرمایا اس کے بعد حدیث فقہ اور دیگر اسلامی علوم میں دسترس حاصل کی پھر تزکیہ نفس کے لئے حضرت تقیع دین دوسی کی حکمت میں حاضر ہوئے حضرت دوسی نے انہیں روحانی کمال کی عالی منازل پیہ کرائیں ان کی وفات کے بعد حضرت علی حمدانی نے حضرت شرف الدین محمود مزدکانی کے طرف رجوع کیا اور علوم زاہری و باطنی کی اس پاکیزہ مجلس میں چھ سال گزار دی پھر حضرت سید علی حمدانی کو مرشد کی جانب سے سیر و سیاحت کا حکم بلا سیر و سیاحت دراصل رضا کی وادی کا سفر ہے اور رضا کی وادی میں جلدے جلدے پاؤں میں کانٹا بھی چھوڑے تو گلاب کی بطیوں پر چلنے کا احساس ہو رہا ہے کہا جاتا ہے کہ سیاحت کو دران حضرت سید علی حمدانی نے چودہ سو علیہ اللہ سے استفادہ حاصل کیا رائے حق میں رضا کی وادی کا یزق پر تقریباً اکیس سال جاری رہا جس میں ایشیا کوچک، مشرق غستہ، روم، اغوانستان، ہندوستان اور سری لنکا کے ممالک شامل ہیں تاریخ فرشتہ میں لکھایا ہے کہ جب حضرت سری نگر کے قریب پہنچے تو سلطان شہاب الدین والی کشمیر نے آپ کا استقبال کیا اور بڑے عزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو شہر میں لائے اور آپ محلہ علاو دین پورا میں رخت سفر کھول کر قیام فرمایا مورخ فرک کھول کے مطابق صرف وادی کشمیر میں آپ کے دست حق پر سیندیس ہزار ہندووں نے اسلام قبول کیا مشتہ ہدایت اور درس و تدریس کا اتمام کرتے تھے اس جگہ خانقہ تعمیر ہوئی جو خانقہ مولا اور خانقہ شاہ حمدان کے نام سے منصوب ہے خانقہ کے ساتھ آپ کے فرزان حضرت میر محمد حمدانی نے سات سو اٹھانوے ہجری میں ایک شاندار مسجد بھی تعمیر کروائی جو اب تک پوری آنبان کے ساتھ موجود ہے حضرت سید علی حمدانی کشمیر میں تین بار تشریف لائے ان تمام عرصے میں حضرت نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کے ساتھ ساتھ کشمیر کی تحزیب، تمدل، ثقافت اور طرز معاشرت میں بھی ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا سن تیرہ سو پچاسی میں اشاعت دین اور تبلیغ اسلام کی غرض سے برائے لداخت کرکستان جا رہے تھے کہ راستے میں پاکستان اور آوانستان کے سرحدی علاقے کنہار میں با مقام پتھلی پہنچے تو یہاں کے حاکم سلطان محمد نے آپ کا استقبال کیا اور انہی کے اسرار پر آپ نے چند روز یہاں قیام کرنا منظور کر لیا اسی قیام کے دوران حضرت سید علی حمدانی شدید بیمار ہو گئے اس بیماری کے دوران رات کو مخلصین اور مریدین کو نصیحت فرمائی کہ کنات افتیار کرو خصوصا کھانے پینے اور لباس کے معاملے میں رضاِ الہی پر کھانے رہنا چاہیے آپ کا روزانہ وظیفہ بعد بروت شریف ایک ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا چنانچہ چہار شمبہ چھے زیلہ ہجر سات سو چھیاسی ہجری با مطابق انیس جنوری تیرہ سو ستاسی کو وفات سے قبل آپ کی زبان مبارک سے جاری ہو گیا آپ کے آخری الفاظ تھے یا اللہ ہو یا رفیق ہو یا حبیب ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا اور جان جان آفرین کے ثبوت کر دی آپ کے موریدین اور حقیقت مندوں نے آپ کے جست مبارک کو شیخ قمام دین بدخشی کی رہنمائی میں مقام پکلی سے موجودہ تاجکستان کے صبح خطلان میں لے آئے تمام راستہ بادل کا ایک بڑا کافلے پہ سایا فگن رہا یہ کافلہ پانچ ماہ اور انیس دن کے بعد کولاب پہنچا اتنے عصے میں حضرت کا جسم غیر متغیر رہا اور ان سے خوشبو بھی آتی رہی یوں حضرت 77 سال کی عمر میں کولاب میں تفن ہوئے تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے نئی معلومات کے ساتھ انشاءاللہ ہم نئی اپیسوڈ میں حاضر ہوں گے اس وقت تک اجازت اسلام